تو ہائے میرے دوستوں کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب کیلئے سونگے تو یہاں پر ہماری دیوار پر لائٹ لگ رہی ہے ڈیکوریڈ لائٹ ہے لائٹ جلنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پورا کرشٹال میں وہ دیکھ رہا ہے لیکن ہے وہ ایک گلاس لیکن اس کی ڈیزائن اتنی پیاری ہے نا وہ جلنے کے بعد لائٹ پر ایک دم پورا کرشٹال کی سکل میں دیکھ رہا ہے تو چلیے وہ لائٹ ہم فیٹ کرتے ہیں اور پھر فیٹنگ کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے چالو کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسی وہ دیکھتی ہے ٹھیک ہے اور جو بھائی چینل پر نئے ہیں اسے گزاری سے یار کلال والی بٹن دبا دو میرے بھائی دبا دو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے ڈیکوریڈ لائٹ لگ رہی ہے اور لائٹ لگانے کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں یہ لیبل واتلی کا کیونکہ لیبل واتلی سے پتہ چل جاتا ہے کہ لائٹ جو ہے کہ اس کا لیبل کیلئر ہے نہیں ہے اب دیکھیں یہ ایک دب کیلئر آ چکا ہے اب یہاں پر ہم لگائیں گے اپنا نیسان اس کے بعد ماریں گے سراخ لیبل جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری لائٹ ازم سیدھی لگتی ہے ابھی اگر ہم میٹر سے اوپر سے ماریں گے نا تو ہمارا فرق آ جائے گا وہ بھی میں آپ لوگوں کو دیکھیں چیک کر کے آپ لوگوں کو سامنے دکھاتا ہوں تھوڑا بہت میٹر سے ہمارا ڈیفرینس آ جاتا ہے تو یہ ہمارا میٹر ہے ندھن ہٹ تو یہ دیکھیں یہ جو کالی بندی ہے یہ ہمارا نیسان ہے یہ ہم نے ادھر سیلنگ پر ٹچ کیا اور یہاں پر کتنا آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پورا نیٹ ایک فٹ پہ آ رہا ہے اور یہاں پر بھی ایک دم فکٹ کیونکہ اس کا جیپسن بورڈ تھوڑا کچھ حد تک ٹھیک ٹھاک لگا ہے تو اس کے لئے لیول بارٹلی جو ہے نا بہت ضروری اور ہم لوگ لیول بارٹلی ہی زیادہ یوز کرتے ہیں اس سے کیا ہے کہ یہ لائٹ ایدم پرفیکٹ آتی ہے اور ہماری لائٹ جو ہم لگا رہے ہیں یہ والی لائٹ ہم لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کانچ ہے کانچ کی ڈیزائن کچھ اس طریقے سے یہ جلنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیسا اس کی لائٹنگ کیسی ہوتی ہے یہ بھی دکھاتے ہیں اور ندیم بھائی ہمارے بھائی بہت محنت کر رہے ہیں دیکھئے یہ ہمارا سراغ دیکھے لگ چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لائٹ لگا کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیسی لگنے کے بعد جلتی ہے اور اس کے اندر دیکھیں یہ ہمارا دو بھائی گئے لائٹ میں اور دونوں کا وائر دیکھیں یہ پیچھے سائٹ میں ہے تو یہ کالے میں جوائن کر دیں گے اور وایٹ والا وایٹ میں جوائن کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کی اگر دم بینہ ٹینسن کا ہم کنیکشن کر دیں گے پہلے یہیں پہ نیچے ہی ہلکا سا ایک کمپنی مالے سالے اتنا چھوٹا وائر دیتے ہیں نا کہ جوائن مارنے میں بڑی دکھت ہو جاتی ہے دیکھ لیجئے کتنا چھوٹا وائر دیا ہے اگر یہ دو چار سینٹی بڑھا دیا ہوتا تو کیا دکھت ہوتی کتنا اس کا نقصان ہو جاتا ہے لیکن دیکھ لیجئے کتنا چھوٹا وائر دیا ہوگا ہے اب ہمیں لپنگ کرنے کے لیے کافی دکھت ہو رہی ہے کیونکہ وائر اتنا چھوٹا آ رہا ہے تو یہ دو بلوالہ ہیں میرے دو دوستو تو دیکھ رہا ہے نا کمپنی نے کتنا چھوٹا اس کا وائر دیا ہوا ہے اب پتہ ہی اگر دو چار سینٹی بڑھا کے دیتا تو کیا دکھت ہوتی لیکن بس نہیں دے رہے ہیں تو یہی سب کام ہے میرے دوستو کام آگا جو فنکسن سے کیا جائے اچھا کیا جائے نا تو آگے کام ملنے کے چانس ہوتے ہیں اگر جو وہی تھوکپٹی ادھر ادھر لامے نیرے کام کر کے آپ نے بڑھ جائیں گے تو پھر آگے کام ملنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب یہ کسٹمر آپ سے خوش نہیں رہے گا تو آپ کو آگے کام کیسے دلائے گا یہ کسٹمر آپ سے خوش رہے گا آپ کے کام سے خوش رہے گا تو پھر یہ آگے آپ لوگوں کو کام دلائے گا اور ایک چیز اور دکھاتا ہوں کہ جیسے ہمارے انڈیا میں زیادہ تر نپے پرسن جو ایک ایک رسی کا جو ایک رون پلک زیادہ یوز ہوتا ہے ابھی تو یہ پی وی سی والا بھی رون پلک یوز ہونے لگا ہے تو یہاں پر یہ پی وی سی والا یہ رون پلک یوز ہوتا ہے زیادہ تر اور یہاں پہ دیکھئے دو دیکھیں یہ بنا ہوا ہے یہی جو ہے جا کے پکڑ لیتا ہے تو یہ باہر نہیں آنے دیتا ہے جس میں دو تین قسم کے آتے ہیں کلر میں یہ دیکھیں وائٹ کلر میں بھی آتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں کتنا بڑا نکلا ہوگا ہے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر زیادہ تر یہی پہ یہی رون پلک یوز ہوتا ہے مجھے یہاں پہ تقریباً سولہ سے سترہ سال ہوں گے لیکن میں نے جو اپنے ہاں رون پلک یوز ہوتا ہے جو رسی والا نہیں ہوتا ہے رسی کا یا لکڑی کا جو بھی ہے بہرال اب تو مجھے اتنا دھیان بھی نہیں رہا جائے تو اپنے ہاں ذات بار وہی ہی ہوتا ہے اسکروو آپ کے سلار کی ہوتا ہے ایک چیز اور بتاتے ہیں اپنے ہاں جیسے اسکروو ہوتا ہے ہر آپ کے سلارگ приготов showcر کا یوز ہوتا ہے جاتی ہے یہ سنگل اپر یہاں آپ کے سلارگ بھی ہوتا ہے اور ہر یہاں پر دیکھئے یہ اسکروو فریج کو اسکروو ہے اب Mueller فلڈ میں اسکروو لگتا ہے وہ یہ والا لگتا ہے Water March اس مجھے جلدی جنگ نہیں پکڑتا ہے اور یہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتا ہے اور جو لوکل کوالٹیک ہوتا ہے اس میں جو ڈسمیس آپ کا میس ہو جاتا ہے ایک دو بار تو پھر آپ کا اس گروہ خراب ہو جاتا ہے لیکن یہ والا اس گروہ جلدی خراب نہیں ہوتا ہے یہ چیز ہے اور باقی لائٹ لگانے میں نہیں جائے اور کتنے لوگ لائٹ لگانے کے لیے یہ ہمارے کلیف بھائی ہیں دیکھ رہا نا یہ کلیف کا استعمال کرتے ہیں کہ کون جائے گا ڈل مسجن لگانے یہ وغیرہ وغیرہ یہ کلیف لگانے کے لئے پھٹا پھٹ تھکپٹی والا کام کر دیتے ہیں لیکن میرے کام پہ آپ کو زیادہ تر یعنی 99% آپ کو ڈل مسجن سے کام کرتے ہوئے ہیں لیکن میرا پورا اٹوزل ڈل مسجن کا کام کرتا ہے دو منٹ کام لیٹ ہوگا چلے گا لیکن کام پرفیکٹ ہونا چاہیے تو میری سوچ یہ ہو چاہیے تو یہاں پہ فیلال جو ہے ہماری دیکھیں ندیم بھائی لائٹ لگا رہے ہیں اب یہ دیکھ لیجئے وائر چھوٹا ہونے کی وجہ سے کتنی دکت ہو رہی ہے اگر یہ وائر بڑا ہوتا تو آرام سے کنیکسن کر لیتے ہیں اور لائٹ لگ جاتی ہے یہ یہاں پر دیکھئے ہماری لائٹ یہ بھئیہ لگا رہے ہیں دیکھئے اب جو سراخ لگا تھا اس میں اس کرو سے ہم کر دیں گے ٹائٹ یہ وائر ہو جائے گا پورا لائٹ کے پیچھے چلا جائے گا تو ہمارے یہاں جیسے جو وائر لگائے ہوئے ہیں تو وہاں پہ جیکسن ہوتا ہے تو یہاں پہ میرے بھائی جیکسن فیکسن نہیں ہوتا ہے بس ایسے ہی پائپ جہاں پہ مکو لائٹ لینی ہوتی ہے پائپ ڈائریکلی وہاں پہ ڈاؤن کر دیتے ہیں پھر وہاں سے وائر وائر کر کے وہاں چھوڑ دیتے ہیں رون پڑا کا کیا نام ہے جیکسن فیکسن کا یہ سب ٹینسن نہیں ہوتا یہاں پہ تو یہاں پر دیکھئے یہ ہو گئے ہمارا ٹائٹ اب اس پہ یہ بیٹھاتے ہیں گلاس یہ لے پکڑ بھائی گلاس اس کا اور دیکھیں یہاں پہ گلاس بہت ہی آسان طریقے سے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں پیچھے اس کے کلیف ہے کلیف کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں اوپر سے لے گلاس آنا ہاں اوپر ہاں بس خلاص اب اس کو سیدھی کر دے اس کا کانچ جو گھما کے سیدھا کر دے ہو گیا اور دیکھیں یہ ہماری لائٹ جو ہے لگ چکی اب لگنے کے بعد دیکھیں یہ کلیسی پکڑ رہا ہے کافی زبردست ہے اس میں پورا کرسٹال سسٹم ہے زبردست لگ رہا ہے اب اس کو ہم کرتے ہیں آن اس کے بعد دیکھیں اس کی روسنی کیسی آتی ہے اب دیکھیں لائٹ ہماری لگنے کے بعد دیکھیں کچھ اس طریقے سے دیکھیں جل رہی ہے اب آپ لوگ بتائیں کیسی لگ رہی ہے لائٹ اچھی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے کافی زبردست دیکھیں ایک دم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اگر اندھیرے میں اس کو سی بھی یوز کیا جائے تو اور ہی خوبصورت لگے گی زبردست واقعی میں بہت ہی خوبصورت یہ لائٹ لگ رہی ہے تو یہ لائٹ ہمارے لگ کر کے تک ہی ہو چکی ہے فائنل اور واقعی میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے تو چلیے کسی اور ویڈیو ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اور جو بھائی چینل پر نئے ہیں یا سبسکرائب کریے میرے دوز فٹا فٹ چلیے تک جائے ہن جائے بھارت موسیقی